بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا کی ایف سی فرائیڈ چکن آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کیجی چکن میں آج صرف ڈرام سٹکس یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن کے باقی پیسز بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ چکن کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو ڈرائے کر لیں اس کے بعد ہم لیں گے ایک ادت باؤل اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں کالی مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہی اس میں جائے گا پسا ہوا زیرا ون ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک پیسٹ اور ون ٹی سپون بھرا ہوا اس میں جائے گا جنجر پیسٹ یعنی کہ ادھرک کا پیسٹ ٹو سے ٹی ٹی سپون ہم اس دے میں ڈالیں گے دہی دہی بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے پھر اس میں ڈالیں گے ہم ٹو ٹی سپون سویا سوس اور ٹو ٹی سپون چلی گارلک سوس ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سے ایک ایک چکن پیسٹ اٹھائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر کوٹ کر دیں گے اس طرح سے سارے چکن کو اس میں اچھی طرح سے رول کریں گے چکن کو سارے کے اوپر اپنے اچھی طرح سے میری نیشن لگا دی اب اس کو ہم کور کریں گے چاہے آپ کلنگ ریپ سکھ کور کریں یا کسی پلیٹ کے ساتھ اور کور کر کے اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو ٹو ٹو ٹری آورز کے لیے ضرور میری نیٹ ہونے کے لیے رکھیں تو میں اب اس کو کور کر کے فریج میں رکھ رہی ہوں اور کل پھر اس کو ہم فرائے کریں گے چکن کو اوور نائٹ میری نیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اب میں نے ایک گھنٹہ پہلے اس کو باہر نکالا ہے کیونکہ بہت اچھا سا میری نیٹ ہو گیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کی کوٹنگ تیار کریں گے اس کے لیے ایک بڑے سائز کا باول لیا اس میں ڈالیں گے ایک کپ آل پر پرس فلور یعنی کہ میدہ ہاف کپ جائے گا اس میں چاول کا آٹا اور ہاف کپ اس میں جائے گا کورن فلور ہاف تی سپون ٹالیں گے اس میں نمک یعنی سالٹ ون تی سپون اس میں جائے گا بھر کے پیپریکا پورڈر وارٹر تی سپون جائے گی اس میں حلدی ہاف تی سپون جائے گا پسا ہوا زیرا ہاف تی سپون اس میں ڈالیں گے ہم گارلک پورڈر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ پورڈر مکس ہو گیا ساتھ میں لیں گے ہم ٹو ایکس ان کے اندر ڈالیں گے ہم ٹری ٹو فور ٹی بل سپون ملک اور اس کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے اب ہم کوٹنگ کریں گے اس کی سٹارٹ اس کے لیے یہاں سے ہم ایک پیس لیں گے اور اس کو میدے کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اچھی طرح اس کے اوپر میدے کو لگانے کے بعد اس کو ہم کریں گے ہلکا سا دست یعنی جھاڑ لیں گے اور اس کو ہم یہ اندے کا جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے اس میں ڈپ کریں گے اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم پھر سے میدے میں رکھیں گے اور اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہم اس کے اوپر میدے کو لگائیں گے ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر ہم پریس کریں گے میدے کو تاکہ میدے کی ایک اچھی لیئر اس کے اوپر لگ جائے آپ اگر بہت زیادہ تھک کوٹنگ چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ پھر سے اس کو ایگ میں ڈپ کر کے تو اس کو دوبارہ سے میدے میں رول کر سکتے گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کر کے تمام پیسز کو رکھ لینا ہے تمام چکن پیسز کو ہم نے کوٹنگ کر لی ہے اب ہم فرائی کرتے ہیں اس کو فرائنگ کے لیے ہم نے ایک فرائنگ پین میں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم چکن پیسز ڈال دیں گے آپ نے پین کو بہت زیادہ بھرنا نہیں ہے پیسز سے ہم نے اس میں تھری پیسز ڈالے ہیں تقریباً ٹو منٹ تاک اس کو بلکل میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر ہم اس کو پہلے ایک سائٹ کو اس کو پکنے دیں گے اور اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کر کے ہم چولے کو سلو کر دیں گے اچھا تو تقریباً دو منٹ کے بعد اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور اس کا فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے بلکل سلو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اندر تک چکن اچھی طرح سے گل جائے دوسری سائٹ کو بھی تقریباً دو منٹ تک پکنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو مزید دو سے تین منٹ تک پکنے دیں گے دو منٹ تک اس کو پکانے کے بعد اس کا ہم دھکن اٹھا کر ایک دفع پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور اس کو کور کر کے پھر تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے تو چکن ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم پیپر کے اوپر نکال لیں گے تو ریڈی ہے زبردست سا KFC فرائیڈ چکن آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یہ دش کیسی بنی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی